ہوشیاریاں ہوشیاریاں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو زندگی میں دو طرح کے ایسٹس ہوتے ہیں ایک فائنینچل ایسٹس آپ کا گھر ہے مکان ہے دولت ہے بینک بیلنس ہے یہ سب چیزیں اور ایک طرف ہوتے ہیں ایموشنل ایسٹس آپ کی والدہ ہیں آپ کے والد ہیں بیوی ہے اولاد ہے مخلص دوست ہیں آپ کے نیبرز ہیں آپ کے کالیگز ہیں کوشش یہ کریں کہ زندگی میں ایموشنل ایسٹس پر کام کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنینچل ایسٹس اگر آپ بنانے میں اپنا وقت ضائع کر دیں گے اس حوالے سے کہ آپ ایموشنل ایسٹس نہیں بنائیں گے تو ایک دن فائنینچل ایسٹس آپ کو تنہا کر دیں گے اور جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو وہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے جبکہ ایموشنل ایسٹس آپ کو اس وقت اٹھائیں گے جب آپ کے فائنانچل ایسٹس آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے تو وہ کندے بنیں گے جو آپ کو دوبارہ فائنانچل ایسٹس کمانے میں مدد کریں گے کیونکہ آخر کار آپ کی زندگی میں آپ کی کامیابی نہ پی جائے گی آپ کے ایموشنل ایسٹس کے ساتھ گزارے گئے وقت پہ تو کوشش یہ کریں کہ فائنانچل ایسٹس کماتے کماتے ایسا نہ ہو کہ وقت کم رہ جائے اور ایموشنل ایسٹس ہاتھ سے نکل جائیں تو آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شک آج آپ کو تھانے میں لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں تھانوں کیا حالات اوف توبہ آسیم اتنا مس کی ہے تمہیں میں نے اے آیا کہ ہے جرم چندر پھر ہے ایسٹس نے تمہاں خراب ہے یہ ہویا تو کیوں میرے فیملی میٹر جی تک فیملی میٹر تھا بھی کام نہیں تھانے جی تک اللہ کار جا کے کرا کرو جیدہ مردی کری ہے تنو اس کلل کی نہیں تو آسیم صاحب آپ لوگوں کا رابطہ فون پر نہیں ہوتا رابطہ تو ہوتا لیکن جب تک دیکھیں سکون نہیں ملتا تو آپ ان کے ساتھ ویڈیو چیٹ کر لیا کریں آہ کاردہ جی ویڈیو چیٹ ہے آہا وہ کہتے ہیں موہ آمدہ جی نہیں صرف لاکی آمدہ پکا اس کا مطلب ہے وائیڈ انگل کیمرہ ان کے پاس تیری عزت میں صرف تری مشیرہ دیوئے نا کرتا ہے میں کیا بھی آمدہ چیٹ کرنی ہے تو انہوں پیچھے رکھی تھا نہیں رہا ہوں گا ایک دن میں نے ویڈیو کال کر رہا ہے میں نے کہی جو میں گویا یار تمہوں سامنے نہیں آرہا ہے آپ جس ہیتھی لیجی پہی آسیم کہا اب آرزو کو تو کوئی نہ کوئی ملی جائے گا آپ سمینہ کے بارے میں سوچا کریں نہیں سمینہ کے بارے میں سوچ تک دے نہیں میری سوچتے تک پہنچی نہیں سمینہ تو یہ تپیڑے کر رہے ہیں کچھ چنگا یا ٹکے ساڑے اتھیا جب تک سر نو ہے اورتاں گمراہ کرن کے سر میرا کوشش نہیں سوچن گے تکی ہو جی اورتاں گمراہ کرن انہیں دیکھو کھوتا ہی تھانا ہی سوڑتے تھا اچھا کھوتے سے مجھے یاد آیا چیتے تم سراؤ کیا حالات ہے جو اے روندھا بے نمی یہی سینس میں کیا کہ کھوتے تو یک دم تا نوچی تا ہی آیا یہ بھی نہیں شکلت کیتی ہے نہیں نہیں میں نے غلط نہیں کی صاحب جی کار دے ہو سین ہے لیا یار تموکر ان صاحب نید نہیں پوری ہوں دی بجا کرائم بدن دیا اینا کرائم؟ اچھا کرائم حالانکہ پٹرول بھی دھلے آ گیا ڈالر بھی دھلے آ گیا کرائم دھلے نہیں آ رہے آپ کبھی سٹیٹسٹکس کو دیکھا کریں سٹیٹسٹکس کچھ اور کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ کینیڈا میں نہیں بستے جتنے لوگ آسٹیلیا میں نہیں بستے جتنے ہیدر آباد سے کراچی کے آخر تک بستے ہیں تو ان کا کرائم ریٹ اٹھا لیں اور یہاں کا اٹھا لیں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کرائم ریٹ کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک شہر کا نام لے لیں آپ اب پاپیلیشن تو دیکھیں اتنا ہوتا ہے سب جگہوں پر نہیں ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارا جی یہ چاہتا ہے اور زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پر اور ٹی وی پر وہ لوگ زیادہ ہائپ پکڑ لیتے ہیں یا لوگ ان کو زیادہ سنتے ہیں جو برائیاں کرتے ہیں پاکستانی معیشت کی چیزوں کی وہ کہتے ہیں ہر اس کو سنو یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے تاریخ کے بارے میں اور حوالوں سے تو بھائی اچھی چیزیں آپ نے کیوں ہمارا یہ اپیٹائٹ کیوں ہے کہ ہمیں اچھی چیزیں کیوں پسند نہیں آجیں کیونکہ ہمارے اندر پھپھے کٹنی نیچر ہے ہم برائیاں زیادہ کھول کھول کر بیان کریں ہم اپنے ہی ملکی بھپو ہیں السلام علیکم سر السلام علیکم سر لاوئی جانا ہی نہیں بیار ڈاکو بھی چال گیا وہ کچھے دے ڈاکو لے دو ہی میں تارو کچھے دے ڈاکو لگ رہی ہے جی بجے نہیں کچھے پونے جے ڈاکو لگ رہی ہے کچھا بنا بیٹھو تیشی رکو تیشی رکو بیٹھو تیشی رکو بیٹھو تیشی رکو تیشی رکو جی کس رانویا اسی آئے جی اچھا ملانی چی جا 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 ہاں جی انجی اسی کمپلین کرنی سر کی ایبت ہی نہیں آرہی اسی بہت پریشان ہے سر کیا گیا سر جی ایک بندے نے ملے دے بیچے ساڑھے ناکچے دام کیتا ہے ہاں اس کے دن لگ بھی رہا ہے سر جی اور اسے انہیں ناکچے دام کرنے تھی تھلوں پھوک ماری ہے اچھا ہاں ناکچے دام کرو اوہ میں بھی ایک دوار ہی رہا ہے نہیں رہا ہوں فی وکوف لوگوں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کو تنگ کر کے رکھاوا ہے اجناب اس بندے نے اتھے ساڑھا جینا حرام کیتا ہے ملے توڑھے کو مرگیاں لے نہیں پیٹھا انہوں کو ساڑھا جینا حلال کرتے اٹھا جینا حرام کیا ہے کلے کھول کے دھتھو یار مسلا کی اوہ سارب اس بندے نے ساڑھا ہوتے سال اڑا مشکل کیتا ہے نہیں وہ آپ کا اس نے کیا ہے پاس بیٹھا صاحب جی بالکل صحیح کہہ رہا ہے جی یہ نہیں بند کیتا اچھا بھئی میں دھتا دوڑھا جو ریپورٹ کی نہیں لکھانی ہے سرگالے کے شکیعتیں پورے ملے نے کرنی ہے جی جی لیکن ایسے بہتی پورے ملے سے دو موزز آدمی اڑلا ہو دا جی سملے جی تسی جو موزز ہو دے صاحب اس نے خالی چھلکا بے کہ اندھو فروڑ دا 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 لاسکتے تسی بھی تے اپنی سنگھا ڈالی مثال دا نا لکھو بھائی جان یہ مقصود اختر جی مقصود اختر جی والد بشیر احمد جی تو آگے والد کا نام کیوں نہیں لگایا آپ نے صاحب پہلے میں لائے والد صاحب دا نام دو مینے پہلے لڑائی ہوئی میں لاتا نام اور نا جی ہنیف اچانک جی والد صاحب دا نام حادثہ شاہد ریڈی توڑا کچھی میں چھیدہ کام نہیں جناب میرا تے گندے تیلدہ کاروبار میں نہیں مند سکتہ مینے ماند سکتہ مرہ گندے تیلدہ کاروبار میں آپ نے موہوں کہہ رہے ہیں چوبو میرے تجربی دیگال لے نہ نکلے میں نے پھڑ لی توں توڑا کچھی میں چھیدہ کام میں توڑا کچھی میں چھیدہ کام نہیں میں تنو کہی جا رہا ہے کہ دس دے تیرا کچھی مچھی دا کم نہیں اور نہیں سار ہانی مینا کچھی مچھی دے کم میجی اچھا مینو کیوں لگ رہا ہے کہ تیرا گندے تیل دا کم میجی سارے اصل میں دونوں سچے وہ گندے تیل میں کچھی مچھی ڈال کے بے کھوڑا کی کم اے جی میرا جی موٹے تو سافا لگ دس جی میرا جی ساف تیل دا کم با پہرے نا پھرے گا تیو بھی گندہ ہو جانا کیوں تیرے گٹب تو لگتا کہ تبلا تولا بھی ہونا ہے سر میں نا کوئی گڑیاں تھا گندہ تیر لے کے صاف کر کے دوبارہ بیچنا سر تجھو این ہی مہنز کرتا ہے تو ڈریکٹر صاف لے اے ہو جاندہ جی رفائن ہو جاندہ جی آج کل بہت بڑی اجال سازی چل رہی ہے کہ کوپی بوٹلز وہ بنا کے نا کنٹینرز اور ان کے اندر نقلی سٹکر لگا کے اور وہ پھر اوپر سے سیل بھی کر دیتے ہیں اس کو وہ پرانے ہی تیل کو دوبارہ اپنی طرف سے ریفائن کر کے گاڑیوں میں ڈالتے ہیں اسی لئے تو آپ کی ورک شاپ بھری بڑی ہیں جو بوٹر مدنے گالدہ ساں جی سار تھانے جو آگے بیٹھیں انہوں کٹ تو کٹ تاچ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی تو لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں مدے پہ آئیں پوچھیں کہ وہ بندہ کون ہے جو تنگ کر رہے ہیں اچھا جی درخواد کے در خلاف ہے آپ پہلے آتے آٹھ سال کے بعد آئے ہیں آپ ایسے جو کاؤں نے سر تسی او درخواد کے لئے گلان کری جاندے ہو ایسے گلان کر رہے ہیں ایسے گلان کر رہے ہیں آٹھ سال چکر نے پیدا ہے سر آٹھ سال تو نے میرا چھڑیا کاکھنی سار اچھا میرے بچے پڑھائی تو بیٹھے رہے ہیں میرے کاراشن ڈیا گا ساری زندگری جب آپ انہیں لے گیا اوہ اچھا زار پییاں لے گیا ہے ہوئے 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 یا رو کڈا چلاک آدمیوں نے ملے جی مخیر حضرات تاڑے نے سار کی جنے کے پیہے ہوگا لے گیا ہم ایسے تھی انٹریشٹ کھاوے تھے کنے باندے تھے پھر میں تو یقین کرو میرے رات بڑے مارے رہے ہیں ایکیاں نا کرو بے رات مارے ہو ان نظر آرہے ہیں پھر کنے کے چھوڑا راشن ہوئے گا پھر اندکان داروں نے انجی دے دیں گا اندر کی سوٹی دیں گا چھوڑی ایک لہر ہی اور چھوڑی بھی ہوئے چھوڑی وای حرہ بیدی یہاں ہیٹیں رکھنا پھر ما کہا iba آرہ تو لہکھا رہے ہیں وہ اٹھا زار لے گیا اینہی تو ہی ٹھا زار اٹھا زار اٹھا زار میں اسے گل تو پریشان ہے اٹھا زار یہاں ہیٹیں رکھائے کٹھے ہیں پھر کا لے گیا ہے اچھا تو اڑا کی مسئلہ ہے اصل چلتے لٹے ہاں میں کیا؟ میں نے پتہ لیا بھائی اسیانے بندے صافہ کیوں کو رکھ دے گے تو بھی رونہ پیجند آئی کیا ہوا کیا؟ سر میں پانچ سال تو دے تشددہ شکار آسا لوگ اگر انہیں ڈارتے ہیں نہیں دارتے یقین کرو کہ دشمنی پیجندی تھا اب بیل پاور جیڈی پیدا کرنی چاہی دی کھول کے دس ہو اہی کالی بیٹھے دیکھو چوبو صاحب گل پتہ کی کہ میں پانچ سال تو ہوں دے تشددہ شکار ہو رہا ہے جی 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 پیجھے تو انہیں تیر تشدد شروع کیتا تو ہفتے ایک باز ہنو رپورٹ کر رہا ہے سر ہو سکتا دسنہ چاہ رہا ہوئے 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 دسنہ دندہ ہوئے اچھا شاکمانوئے رہے تھے بھی ہوئے کیا؟ انہیں اپنے کار بھی ذکر نہیں کیتا کہ مردتے تشددہ ہوئے پہلے کبھی دھانے کیوں نہیں آئے سر میں دھانے صرف ایسے گلوں نہیں ہوتا وہ دھانے دھانے کیا ہے تشدد کلوں نے دھانے کیا ہے پہلے کبھی دھانے کیا چلو ایک بندہ ہو گیا تھے دھانے کیا ہے مرسلہ دوسو یکین کرو میں تے ہڑککھو ہلا ہو گیا اوہے ساکتا دے دیوتا ہمیں آپ بہترین جاڈا دو کہ یہ دیوتا ہمیں بہترین لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی اس نے اپنے حق کے لئے آواز کیوں نہیں اٹھائی تشددد کیوں سے ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ 99.9% لوگوں کو یہ بات نہیں پتا آپ جتنے زیادہ خوف زیادہ ہیں جرائم پیشہ لوگوں سے آپ یقین جانے آپ سے کئی سو گناہ زیادہ خوف ان کے دل میں ہوتا ہے یہ بتا نہ دے آپ جان لیں جس دن آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ مجھ سے زیادہ مجھے درانے والا در رہا ہے اس دن آپ بھی ببر شیر ہو جائیں گے لیکن حارون صاحب اس میں یہ بھی تو فیکٹر ہے کہ پولس کے پاس جانے سے لوگ درتے ہیں کہ وہ اپنا چائے پانی اور ان سب چیزوں میں پڑ جائیں گے اور دھیان نہیں دیں گے پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ آپ سفید کو سیاہ کر سکیں چاہے کوئی پولیس والا جتنے چاہے پیسے پکڑ لے آپ سیاہ کو سفید نہیں کر سکتے آپ گری ایریا میں لے کر آ سکتے ہیں تفتیش کو لیکن یہ نہیں ہوتا پاکستان میں کہ بلکل ہی سفید سیاہ ہو جائے اور سیاہ سفید ہو جائے ایسا ہونا بہت مشکل ہے اللہ ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں کوئی لکونہ لاؤ کے اندر رہ سکتا ہے جس کے لئے آپ کی پارلیمنٹ بیٹھی ہے ورنہ ایسا جو تصور کیا جاتا ہے ذرا آج آپ ایک دن کے لیے سندھ پولیس پنجاب پولیس کے پی کے کی پولیس ان کو چھٹی دے دیں آپ دیکھیں یہاں واقعات کیا ہوتے ہیں یہ بڑا خوف ہے جن لوگوں نے رکھا ہوئے ان کے اوپر لیکن شہریوں سے کم از کم یہ لوگ پیار سے بات تو کر سکتے ہیں اچھا ایک اور چیز آپ نے جو یہ بات کی اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو خدا نہ کرے آپ کو جانا پڑے لیکن آپ ریسنٹلی پولیس سٹیشنز میں نہیں گئیں اب پڑے لکھے لوگ آئے ہیں اور کلچر چینج ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ اٹلیسٹ بات اب بڑی تمیز سے کرتے ہیں اور بات کو سنا جاتا ہے اور سر جی سب تو بٹی کر لے کہ آئی جی صاحب پجاب ایسٹم اچھا کام کر رہے ہیں پولا رقمدسو میں سکر رہیں گا اب آلدار کوئی بھی ہوئے، یقین کرو اتنا اپلیشنٹ کر رہے ہیں، نکت انام دے رہے ہیں، نکت انام یہ اچھی بات انہیں اپریشیئیٹ کرنا بنتا ہے جی بالکل، لے سرک ٹاپ ٹیر سارا ہی، کریم و عمران کشور بھی ونڈی ہے جی بھی بہت اچھے آدمی ہیں ایوانا دے سونڈا تھا، ایپ تاڈا کے لیے ساروں بار دی ساری راست میں انہوں دے بیٹھا ہے صرف دو اجوان بچے کار بیٹھنے بھیان دوں ایوانا دے رکم دسو میں ہے تو انہوں نے رکم لے کے دیں گا یار آپ پرچا لکھوائیں، آپ ریشتے کی باتیں شروع ہو گئیں سار ہر دکھ جڑے ساروں سنوانا نا اچھا، اچھا، دکھنے، اسی سنوان نواز دے بیٹھے ہیں اسی اینا دے مائی باپا، اسی اینا دے بیٹھ پرا اچھا، چھنی رکھا بھائی اچھا، تُسی نے اینڈیو ذمہ داری ہے نا، لابو پرچا کٹو سار تیول دے بیٹھی چھنے، کہ اس میں پانچا ساروں دیغاز دے بجٹھا چھنی میں یہ پانچ ایرchenہ دے برید form سارے کنچیں آؤ، یہ پانچا سار کٹنیدر دے بہتحد زیako خوب ت cambiar چی رکھام liter بہت چیز میرے ل rom pro من کارام یہ پانچہ دار میں ہے یہ ریکووری دکرامہ میرے کو لینے یہ نفری نہیں ہے اچھا انہوں نے کون نمبر شمبر ہے نمبر ایک آجی میرے کو دل سو نمبر دسو ڈبل 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 ڈشے ڈشاسی ستتر ڈشاسی ستتر ڈو سو کونجا امڑاویی امڑاویی بارلے موڑک دا نمبر ہے سر انہیں نمبر باردہ رکھے ہیں وٹس اپ تے صرف کال کرتے ہیں سراب جی کروں ہم ملائیں جی کال پڑے وٹس اپ تو ہاں وٹس اپ سے ہی ملانی پڑے گی اب تو فائٹ جی اسلام علیکم جی سلام علیکم جی کون سب بورے ہو اچھو راکٹ اچھو راکٹ سر توڑے خلاف تھانے درخواست آئیے پلیز میں تو انپتا بھی بڑا پولائٹ آفیسر ہے تو ہی تھانے آؤ بیٹھ کے توڑنگل کر دیں کدھے چڑ تو ہیے میرے خلاف درخواست لکھوان دی اور کڑے ہاتھ دے چڑ تو ہیے میرے خلاف درخواست لکھر دی اے مدہینو اتھائی بھائیں مجھے را ماں پا آرہے ہیں آرہے ہیں سر اچھا بڑا بطمیز قسم کا لگتا ہی ہے چھو راکٹ اچھا جی پھر سانو اجادہ دے دی رہے ہو اوہ کالی لوٹ پائے گی اگرہ کپراں اڑتا ہے چھو راکٹ آہے ہوسکے حضور تسی گال سمجھ رہے گولی پہلے ماردہ گال باچ کر دا ہوں دو جی انہیں کون سمجھا بے کیا یہ دونے گولی ماردہ دے دا تھالا گال کے دے کر دا گولی جی نو ماردہ دے ماردہ دے نال خڑھاتا ہوتا دے نہ گال کر دا بھی یہ کاؤنسی بس ہر جی ہے میں سلی دا حال گولی تو ہی کھا لے گال میں کارلنگا میں یہ بتا دوں کہ آسیم کو گولی لگنے سے پہلے ان کو نا مرہوم کی لاش پر سے گزرنا پڑے گا مرہوم آپ چلتی گولی میں کیوں آگئے تو یہ میر بانی کر رہا ہوں تو وہنو بھی جیندہ رہنے دے مہنو بھی سر پہنا دا کارو سرانڈی گولیاں دے کھانیاں پہلے کہ تو مینو لگی ہو دا کتھو باسکیا جا گیا ساڑے تے کو گالا نا آوے میر بانی آپ کون صاحب ہیں نا میرا اچھوے پیارنا منو راکٹ بھی گھن دے نے یہاں کی جناب چکی بھردے ہو پہنا جاندہ ہے یہ دا علوی ہے جناب یہاں انو تھوڑا جاں انجکار لو اچھا پہنا جاندہ ہے اچھا تسی انو انجکار کے لبوں دے پھیر نہیں آئے گا اچھو صاحب تسیدہ اوے جناب بیٹھو جی بیٹھو اور کڑے بندے دے خلاب دے ہاں ساہون آگئے اچھا تسیدہ اچھا تسیدہ ہاں چیتیا اچھا تسیدہ انو اندر دے ہوئے چلا 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 نا چال جاہاں یہ کچھا تسیدہ سنوڑا یہ کیا ہرہا ہے یہاں چاہتا ہے کیا کر رہے آپ دون میں یہاں چاہتا ہے اے شریف شریدنا خلاب در خال اوہن کے یہاں سے پھر ہائے گا اپنا مجھے سار کی بکوہ کیا ہے؟ مجھے میں کیا 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 ہے؟ اٹھان سالہ کے بندے کل ہوں اٹھ دار تھے پانچہ سالہ کے بندے کل ہوں پانچ دار یہ کوئی روڑائی نہیں ہے کھلی اوہ حجے تینا نے بڑی ریعت کیتی ہے ایڈا تو پہنٹی پہنٹی سولانہ کیا ہے ایڈا لوگ سٹندر ہو گیا تھا راکڑ صاحب تاڑے ورگے سجن نال ہونا تو ہونڈ دبل کر دیا گا ایڈا پیدا کر دیا گا ایڈا پیدا کر دیا گا سارے بالکل تاڑی گل سہیے تسی دبل کرو اوہ اے ارلے کل سولا پر لے کل دنس لے گا لیکن اے دے سوگے سانو کی لاؤ گے حکم کرو جنہ کھو گے تاڑے گے تہر لا دیا گے نوٹاں دا سار اچھو صاحب تسی کرو اسمالے جی بات چھئی اہا سانو دے دے دو ٹوٹل ٹیرہ ڈار بیار اے ہائے اے ٹیرہ ڈار کیونہ که تائم دے دے وہ پیمنٹ آس دے تیرہ سال دے لاغی جانے یہ ساپنا دڈی آج ہے نا سار آج جی مل جان دے سوچے آسی حا ہا کیایا کار ایک دے تیرہ ڈار بیار سے تون مدت مانگ رہے ہیں carte و گالا سوچے آسی اے ٹوٹل اے اچھونو چند مار دی تو اے اچھونو چند مار دی تو خیال صحیح کیا نہیں کہتے اور تم نمیرا پیور یاد کراتے ہیں تب سے پین اوچی اب یاد ہے اسم صاحب پیسے تو مانگائیں، پارٹی کرے اوچھا، بڑا بلاؤ بڑا میرا باور کھڑا بلاؤ انہوں اندر اسی روئے اسی بھی اسی بٹا پہنا ہوئے اچھا، انہوں ایر اس کا ہنڈی مین ہے وہ احسا ہے اپنی جوانی ریم کھا 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 ورنہ یہ ایسا دبائے گا آپ کو ایسا دبائے گا آپ یاد کریں کالو انتر آئے او پاہی کالو نو بلایا تو دے باہر کھلو او پاہی میں کالو ہوں گا او پاہی کالو انج دے ہوں گا جی استاد جی تو اڈینا کسی نے ٹی ٹو پاٹی دنے لائی تیری جیب چھو تیرہاں رہا ہے آن جی ایجی دے نانو ایلو جی ساتھ جی جی رہی ہے جی ایجی پاہی میں بات دا گا ہے اوے ایجی رہی بات دا ہے اوے ایجی تیرہی بات دا ہے اوے ایجی تیرہی ساتھ جی ایجی رہی ہے میر بانی سر آئیو 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 شکریہ سر شکریہ میر بانی جناب ایلو تسی اپنا اٹھ ہزار ایجی اٹھ ہزار دوڑا ایجی رہی ہے ہم دیل تانو ہے ایجی چھو نہیں لپنا گتا ہوں جاو جاگیا پڑا بزنس کرو جو بچے ہیں پڑا اوک کرو دوڑا پانچہزار رویہ جی جی بس ایجی دسام پندرہ دینے دنے دیویج دونوں بچے ویاؤنے ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک ہے کہیں میں جائے گا ہمیں ملتے ہیں بریک کے بعد خمبے کے پاس کھڑے اتنا خوبصورت گھومر ڈانس کر رہے تھے مجھ سے رہا نہیں گیا میں لے آئی اندھا ارے واپ کوئی ڈانس وقت کھمبے کے پاس نہیں کر رہے تھے ہاں اسما کرنٹ تھا چانگ سب کا ہاتھ لگ گیا ہشیاریاں ہشیاریاں ویلکم بیک ناظرین ارزا آپ کی کن لوگوں کو لے آئی آج حارون صاحب کھمبے کے پاس کھڑے اتنا خوبصورت گھومر ڈانس کر رہے تھے مجھ سے رہا نہیں گیا میں لے آئی اندھا ارے واپ کوئی ڈانس وقت کھمبے کے پاس نہیں کر رہے تھے ہاں اسما کرنٹ تھا چانگ سب کا ہاتھ لگ گیا اور میں آتے انہوں نے انہوں نے کہنا پیلے رکھل ہوتا ہوں میرا سارا راگی سڑکے آتے آپ کون ہیں ان میں آپ آڈ ون آتے ہیں سارا گال ہے کہ میرا سالے دی شادی سے آج آپ کے سالے دی شادی سے کھیتا جی فنکشنواز تھی اچھا اوڑا ہے کہ بس کیا ہوا نہیں بھرہ کوئی کسور نہیں اس میں کیا ہوا اچھا نہیں گایا ہے انہوں نے نہیں سارا گیا ہے انہوں نے پھر اوری شواہاں نے بھی یہ کچھ سارا دی دیٹھ ہو گئی رات کو دیٹھ ہوئی ہے ہمہم ہوں صغیب کر دے ایتنے سمر کر راگ ہیں ہم نا آتے نا آتے ہاں تو پہلے بتا دیتے انہیں نہ آئیں ہاں یقین کر لے میں کتھ دیڑھ گھٹا باتروم میں بیٹھ گیا ہاں کیوں میں وہاں گاتا راگر میں نے جے کو راج کرنا ہے ہم ایتنا سمر کر کے آئیں ہاں ہاں ہمارے ساتھی ہیں کوئی مزیشن ہے وہ کھمبے کے پاس گھڑے ان کو پلا لے اجے نہیں نہیں میری گزارش سنیں اب ان کے ساسور کی جو ہے وہ رہلت ہوگی تو آپ لوگ واپس چلے جائیں واپس ہم نہیں جا سکتے کیوں ہم نے تو بابو سارے کے سارے پیسے ٹوٹل لے رکھے اب ہمارے لیے وہ حرام ہو جائیں گے اگر ہم اپنا پرفارمنس نہیں دیں وہ مر گیا اس کو تھوڑا سو اٹھا کے سیڈ پر کر لو یہاں ناچنے دیں اوہ نہیں ساجنوں تر بھی پڑا رہا تو کونسا مسلا ہے اس نے کونسا اٹھ کے کہنا کہ بھائی یہ سرپ اچھا نہیں سر اس کا ایک حال ہے یہ پیمنٹ آپ کو ہو چکی ہے پرپورمنس آپ نے کرنی ہے سٹیج آپ کے سامنے انہا چھے بیٹا تاہیم بات کو سمجھ نہیں دی اصل ماں اس کا جو سوسر مرا نا جی جی اس کی خواہش پہ ہم لوگ آئے اچھا یہ ان کی خواہش تھی پھون پہ بات کی اس نے کہ بھی میرے بیٹے کی ساتھ دی ہے یا رنگ رنگ لگانا ہے یا پہلے ہی رنگ لگے ہوئے ہیں ایک عام ہی کی تھی انہوں نے اچھا ہم نے کہا کہ انہوں نے وہ جو ساتھ دی پا کے رنگ دا جوایا دیا ہے اور کنہ کی رنگ لگا ہے اس کو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس سے بات کرا دے ہماری جس نے تجھے چھوڑی دی نہیں آرہ چھا خاصا ہے ٹک ٹاک آدمی کیا ہے یہ یہی یہی ویڈیو کال کر رہا تھا ہمارے ترہاں نکڑ جاتے تھے ایک دو دفاہ میری اس سے بات ہوئی ہے نہیں میں نے یوں پھون کے اوپر کپڑا رکھے بات کر رہی ہے ببکے آرہے تھے ببکے پھون مارتے ہیں انہوں نے بک کرنا سینا میں خجل ہویا سر پہلے جی تھی پورا مینہ میں نے کار جاندہ رہیا کیوں اگر میں نے لگتا سی یہ میرے سالے نے اب سر جو مرا جی تھی وہ ملے دار بتا رہے ہیں کیا ازید سے اس کو نلایا وہ نہانے سے مرا ہو 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 اور اب بھی جو نا وہ مرا پڑا بھی اس کا آتھ رہوں کر کے نورمالی کمپنیز کی پولیسی یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی ایوینٹ کی وجہ سے آپ نہ پرفارم کر سکیں جو آپ نے ایڈوانس لیا ہوتا ہے وہ آپ کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ باقی پیسے لیں اور گھر جائیں آپ بھی یہی کام کر دی ڈوڑکی ڈالکی بجاتی شاہدیوں پہ ہمارا ساتھ دے تیرا بھائی تو کسی کو ایک روپیہ نہیں چھوڑتا وہ تو چھلانگے لگا رہا جیسا پاؤں میں آگ لگی ہوئی ہے اچھا نام تو بتائیں مجھے آپ کے نام ہے آپ راجستان پہنچو پہنچ گئے اڈے پہ اترو کسی سے پوچھ لو بھی ساجن کے گھر جانا گانا بھی بڑا ہے نا ساجن کے گھر جانا کہے نہیں ہے مجھے ساجن کے گھر جانا ہے مجھے ساجن کے گھر جانا ہے میں تیری جندگی کرے تہن بھی پنجاب کا ساجن ہی لگا مجھے یہ اتنی سواریاں تیرے پہ بھی اپنے تو اتنی دور سوار کیا اسے راپتہ کرتا ہے گروپ تیار ہے یہ بجے رحم دل آدمی لگتا ہے اس نے تجھے کفت دمان کے پیدے بھی باپت کرتا ہے اور انساں میرا نام راجو ہے راجستان اڈے پہ اتر کے اسی سے پوچھ رہنا کہ ساجن کے گھر جانا راجو کا نہیں کہنا نہیں نہیں میں اس کے گھر رہتا ہوں راجو بھائیہ راجو بھائیہ پم 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 رائے گئے کتنے موں یہ بہتا ہے یہ باسری اور یہ سرنگی جائے وہ اپنی بان کو دے کے آجے اچھا بھی یہ کھاری کو پاسے رہے کہ کسی جان لگے اپنی اپنی نمبر دے کی جانے آپ کا کیا نام ہے ہمارا نام ساون مانگنہار ساون مانگنہار یہ مارے راجستان کا جو مرزا یہ سامل ہے یہ سامل ہے اس سے بھی تو ہے سامل موڑ مہار خدا کا نام مانگنہ کیا ہوں تو اچھا نہیں لگ رہا تو سامل موڑ مہار ہے صحیح بات ہے وہ بچاری تتی ہو کے رو رو کے وات میں ہار رہی تھی اور یہ مہار نہیں خوبصورت کہہ رکھا سلامت علی خان صاحب نے کیسے 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 سامل موڑ مہار بات نیحار واہ 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 اچھا زونکہ ہاتھیں اٹھ گیا تو سامل موڑ آتائی کا یہی کام ہے بیٹ میں بونے سامل موڑ سامل موڑ بات نیحار من 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 تا پیر من آواما ملا کالا تبید کنا آواما مطا کر دی جتن ہزارا اے 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 مل سوسر کو جاگیا اسا قا رہے ہیں یہ جو اعتمے کلم ہے جے چیز کا خاہی ہوئی ہے جی ہے اس کو چھوڑ کے جیم میں آٹ ڈالیاں سجن بھائی نے اتنا چھا گئے آغا سابھ یہ آکھے جناتا راگڑ دی اس دی جو نے کہوں کرو کار دیتاRes یہ تنی یہ دے رو 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 یہ کین تنی اب لوگ اتنا اتنا چھا گاتیں ہیں میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہے اس کے لئے کیا شارج کریں گے اس کی شادی بھی ہم نے نہیں کہنا کیونکہ وہ تو دولہ بھی بڑھنے بیٹھا تو آؤٹر کو جا کے لگے گا آپ کی اسی بھائی کی شادی ہے اسی بھائی کی شادی ہے آہ جو آپ کی ویڈیوز میں آدمی ہوں دیکھتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک شو کے کتنے پیسے لے لیتے آپ مانگنے کا تو ہم چھے سات لاکھ بھی مانگ لیتے ہیں لیکن بیس پچیس ہزار میں چڑے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا کہ آگے جاتے تو سوسر نے مر جانا پاپو اس کو بتا تارے بیٹے رگو بھائیو کا ڈانس مورنی ڈانس سات سات گاؤں تک مسہور ہوئے اچھا آپ جو مورنی ڈانس کرتے ہیں تو وہ پیچھے پر کیسے بنتے آپ جب ڈانس کرتا تو خود ہی نکڑاتے ہیں آپ کا نام کیا ہے بھائیو اوہ اوہ ہری کی بھائیو آئیو رے بن مرکر مارو مہمان بھائیو باقی ان کے ساتھ ملتا ہے باقی ٹکے کا بندہ نہیں چاہتا اگر کوئی کلائنٹ آپ سے نورا فتحی والا بیلے ڈانس ڈمانٹ کر لے تو آپ سب میں سے کون کر کے دکھتے ہیں ساجن بھائی ساجن بھائی کرتے ہیں میں کرتا ہوں حران پریسان نہ ہو جد میرا نام بدلاتی نورا فتح ہے یہ ساجن شکست ہے اچھا یا تاڑی میر بنی جاؤ میں دفنورا بھی ہوں خدا دا واستہ جے جان چڑھے ہو جا رہے ہیں یا بھائی اٹھا نہیں سکتا جب تک ہم ادر ہے کیوں ناج کے جانا ہم رزکِ الہال کمانے آئے ہیں گر سے ایک رپیہ بھی بچوں کو ارام نہیں کھڑایا پیسے واپس کر دو وہ تو ختم ہو کے پیسے کھر چلی ہے جو مرا اس کی کھا اس پہ آئے ہیں ہم لوگ آپ زیادتی تو کری اس نے پیسے کھڑتے لے تاڑے کار دے کھولتے چھے سے میل تک دکانی کوئی نہیں ہے لیکن دیکھیں نا موقع کی مناسبت سے آپ وہاں پر کوئی سیڈ گانا گا لیں آپ گانا کون سے تیار کر کے لائے ہیں تیار کر کے وہ لائے گانا ہم نے تو تیاری کی ہے خوشی کے گانے چل بھائی او ڈولی تارو ڈول باجے ڈم ڈول باجے ڈم 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 باجے ڈول نہیں نہیں نہ کرو نہ کرو وہ بندہ دنیا سے وہاں چلا گیا ہے اور تم یہ خوشی بھائی گانا چلو گانا تو کم از کم سیڈ کر لو سیڈ کر دیتے سیڈ کر دیتے اس کی بھی سیڈ کر دے ڈم 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 ڈ ڈول ڈولو ڈول باجے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں جنائے جی جنائے کی طرف دیکھ رہا ہم گبرستان تک ساتھ جائیں گے یرا نہیں جانے ہم نے ابھی رام نہیں کھایا ابھی تو ماں جیسے تھا ہم نے مٹی ڈال لی تو مور ڈانس شروع ہے شروع جائیں اے ہروزہ میں نے مور ڈانس کر دینا اور میں اپنی بیویں جانا مہمہ کر دینا اس کا حاصلہ دیکھ کتنے عرصے یہ مو دیکھنی ہے اسے کہے نا مور ڈانس نہ کرے لیس ڈانس کر لے ایک نیوٹرل گانا سنا دوں آپ کو ایک دو لائنز نیوٹرل ہے مطلب اگر میں راجستان میں جگی لے دوں تو چھپ ایزا وہ والا میرا شریک ہو ساتھ تھا توبہ تیرا جلوہ توبہ تیرا پیار تیرا ایموسنل عطیہ جار دم دم باجے دم دم باجے دم دم باجے اگر میں نے پتا ہوں کہ وہ میرا نامہ جتی کھلی پاؤتا کہ برا میرا سی میں نے بوک کر بیٹا خانہ غراب دے پترانو میرا فون ہا رہی ہے میرا خیال مرے بی بی دا فون ہے آن جی چکر لکے نے گھم گھم باجے ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک ہے کہیں میں جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد پٹ جا بھٹائی پٹ دے وسائیو نوڑ دو کو جانوں پٹ جا بھٹائی پٹ جا بھٹائی تھوڑا صبر کریو ہوشیاریا 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 ویلکم بیک ناظرین اب ہمارا سیگمنٹ دیجئے جہانِ دانش آرے باہ آج جب جہانِ دانش کی بات ہو رہی تھی تو کچھ دن پہلے نا میری نظر سے ایک جملہ گزرا وہ اتنا خوبصورت جملہ تھا کوئی جملے ہوتے ہی اتنے پیارے ہیں کہ وہ آپ کے ذہن میں نقش بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا وہ تھا تو ایسا انگریزی میں کس نے بولا تھا اپنے برے وقت لی رکھے ہیں نا جو لوگ سمجھتے نا کہ ایرزا کرین سے گری اور بلکل ٹھیک تھاک واپس آگئی بلکل ٹھیک تھاک نہیں جملہ بڑا پیارا تھا جملہ یہ تھا کہ اکثر نہ ڈادہ دادی یا نانا نانی اپنے پوتوں کو جو جو گرانڈ چلڈن ہوتے ہیں یا دوتوں کو وہ ان کو نہ خراب کرتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں لڑ بھی لڑاتے ہیں ان کی ہر زد بھی پوری کرتے ہیں تو ماں باپ کہہ رہا ہوتے ہیں ابو آپ میرے بچے وہ خراب کر رہے ہیں اتنا لاد نہ کیا کریں یہ خراب ہو رہا ہے تو بڑی خوبصورت ایک آدمی نے بات کی اس نے کہا کہ اپنے بچوں کی پرورش کریں تاکہ آپ ان کے بچوں کو خراب کر سکیں کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کی پرورش نہیں کریں گے تو پھر اپنے نوازوں دوتوں پوتوں ان سب کی پرورش آپ کو کرنی پڑے گی اور بچے آپ کے خراب ہو جائیں گے واہ 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 جب ان کا سربراہ خراب ہو جائے گا جی تو پیچھے جو ان کے بچے وہ تو آپ کو پالنے پڑیں گے ہاں پھر آپ کو پالنے پڑیں گے اور پھر میں نے دیکھا بہت سمجھ لگ دی انہا گلہ دی نہیں یہ ویسے بھی ان کی سمجھ بڑی بھی ہے نا تو زیادہ ذرا آسانی اس کا مطلب ہے سر کہ نانی نے اگر صحیح پرورش کی ہوتی تو آج وہ گلی میں نہ ہوتی اور نانی بھی اگر صحیح پرورش ہوئی ہوتی یہ بات اس وقت تو لوگ سوتے ہی گلیوں میں تھے با یار کون سی نانیاں گلیوں میں سوتے ہیں یہ نئی سر وہ مان گئے ہیں تو اس گلوں مان نہیں لیا ہاتھ جوڑ کے کہو یہ نانی بھی گلتی سی یار میں تو آج بھی ایک انہا کہ وہ سوندہ ہی گلی چیزی یار کلچر سی کہا ہو تو نانی کے علاوہ بھی کوئی گلی میں سوتا تھا بس ہمیں اب سمجھ آگئی اے قدوز یہ نانیاں اور سی اچھا 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 مزے کی بات یہ ہے جی جی خیر یہ جملہ تو مجھے ہے کیونکہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا تو میں ان کا آپ کے ساتھ شیئر کروں ان جتھے میں اگل کرنی نہیں نقش ہو گیا انہا کہنے یار کٹا زہین آدم نہیں انہا نے بھی استادوں کوئی نہیں انہا نے کوئی کاردیاں کیا سب تو جانتے ہیں اب آپ کیا حرون صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں آپ بلگو صحیح کہہ رہے ہو لوگ اکثر کہندے بھی ہیں یار بلگو صاحب بلگو صاحب دیکھو میں آپ تک پچا دیتا ہوں چلیں میرے پاس تنیا پچا تو دیتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سے بڑی بڑی اچھی باتیں ہم سیکھ کے ایسے اپنی محفلوں میں جب کرتے ہیں تو لوگ داد دیتے ہیں کہ یار آگا ماجے نے بڑی اچھی کر رہے ہیں میں نہیں داد دا کہ حرون صاحب دیکھا لے اچھا یہ سب سے بڑا جو آپ کام کر سکتے ہیں کوئی نیکی کر سکتے ہیں کہ اچھی بات ہے اس کو آگے پھیلا دیں کیونکہ ہماری عوام میں نا عام طور پر یہ ایک عادت ہے کہ ہر چیز میں سے برائی نکال کے اگر آپ دکھائیں گے نا تو وہ لوگ زیادہ آپ اس کو کلک بیٹ سمجھ لیں محفلوں میں بھی جو آدمی ہر چیز کے بارے میں کہنا ہوا ہے یہ بھی غلط ہے اور تاریخ بھی غلط ہے اور وہ آدمی بھی غلط تھا اور وہ آدمی اس آدمی کی بڑی ہائپ ہوتی ہے اگر کوئی کہے نا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے سب اچھا ہے فلان چیز اچھی ہے تو وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا انسان آج جس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ایک چیز ہے کمانا اور بنانا یہ دو مختلف چیزیں ہیں پیسہ بنانا وہ حرام ہو جاتا ہے وہ بری بات ہے پیسہ کمانا وہ عبادت ہو جاتی ہے زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے کمانا اور بنانا عزت بنانا اور کمانا وہ ریاکاری ہو جاتی ہے عزت کمانا اس کے لئے وقت لگتا ہے اس کے لئے محنت تو زندگی میں جتنی بھی چیزیں آپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا آپ مکان بنا سکتے ہیں گھر کمانا پڑتا ہے رشتے بنا کے آئے دیواروں کے ساتھ تو نہیں نا گھر ہوتے دیواروں کے ساتھ نہیں ہوتے تو جو چیزیں کمانی پڑتی ہیں نا انہیں آپ ہاتھ بڑھا کے حاصل نہیں کر سکتے کبھی نہیں کر سکتے وہ آپ کے پیچھے آئیں گے آپ انہیں پیچھے چلا ضرور سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک فرق ہے دولت کو آپ حاصل کرنے کوشش کریں گے تو انسان کو صرف بیمانی کا راستہ سمجھ آتا ہے جو نوکری پیشہ اس کو رشت سمجھ آ جائے گی جو طاقتور ہے اس کو ڈاکہ زنی یہ چیزیں آسان لگیں گی حالانکہ یہ مشکل چیزیں ہیں تو آسان ہے پیسہ کمانا اور وہ ایسے ہوگا کہ پیسہ آپ کے پیچھے آئے گا ان لوگوں نے محنت کی جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان سب لوگوں نے محنت کی اب لوگ انہیں بلاتے ہیں خود یہ خود فون کر کے نہیں کسی کو کہتے کہ ہم آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ہم یہ فنکشن کرنا چاہتے ہیں ہم یہ ویڈیو کرنا چاہتے ہیں ہم یہ ڈراما یہ فلم کرنا چاہتے ہیں خود نہیں فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ پیسہ کماتے ہیں یہ پیسہ بنا نہیں رہے تو اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیں کہ کبھی بھی بنانے کے بارے میں نہیں سوچوں گا کہ مجھے فلاں جگہ اپنی عزت بنانی ہے میں عزت کماؤں گا جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ کا پورا تھوٹ پروسس چینج ہو جائے گا بنانا اور بنانا بڑی اچھی بات ہے جیسے بنانا اور کھانا یہ بھی ایک مثال ہے نا بنانا ایک محنت ہے اور صرف کھانا حرام ہے یہ بات اس کی بلکل ٹھیک ہے کہ بنانا ایک محنت ہے صرف کھانا ایک حرام ہے تو آج تک داستو آنڈا بھی بنایا ہے سر یہ نہیں سر میں نے کھانا بنایا ہے خود بلایا ہے آپ نے خود کھانا بنایا ہے اور کھایا بھی خود دیئے زندگی پردیس کاٹا ہے سر میں نے بہت کام کیا ہے زندگی تُو تیرہ چودہ سال تے تُو اٹلی رہے ہیں حارون سب ایک конфیوشن تو کلیر کریں اب جیسے مرہوم ہے تو وہ باڈی بنا رہا ہے وہ باڈی کماں کیسے سکتا ہے سر اور میں نے بھی یہ کریکشن کرنی ہے سر میں ایک چھوٹی سی کال کر لوں جی ہیلو ہاں سوری میں نے غلط بات کر دی تھی میں تمہیں ایک دن اپنی بیوی کماؤں گا اور جو ابھی ہے اس سے بہت مار کھائیں گا میں نے بھی کھاتا تھوڑا چھوڑا کھا لے گا جب میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بات غلط نہیں ہے اچھا سر پیار کو اچھیف کریں پیار کو کمائیں محبت کو کمائیں تو باڈی کا کیا کرے باڈی کا کیا کرے ہاں باڈی کو ارن کرنے کا کیا مطلب ہے جیم جائے اس نے باڈی ارن نہیں کی اگر تو یہ بیمار ہے دیکھیں میں آپ کو بار بار ایک بات بتاؤں ہر موٹا آدمی ہر فربہ آدمی بیمار نہیں ہے اور ہر پتلا آدمی بیمار نہیں ہے ہر ایک کا اپنا اپنا جسم ہے اور اس حوالے سے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں آج یہ سائنس کہتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سائنس کہہ رہی ہے آپ اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت وہ بہت فربہ ہے بہت موٹا ہے لیکن وہ روزانہ پندہ منٹ ایکسرسائز کرتا ہے وہ اس سے زیادہ جئے گا جو بالکل سلم سمارٹ ہے لیکن ایکسرسائز نہیں کرتا آئی لائف سٹائل اور بیماریاں یہ آپ کو موت کی طرف زیادہ لکھے جاتے ہیں نہ کہ آپ کے جسم کی ساخت آگا صاحب کی ریپورٹیں ماشاء اللہ نمبر ون آتی ہیں آپ نے یہ ریپورٹیں کہاں سے لیے ان کی یہ ریپورٹہ میں نے ملیا ہے میں نے چھوئے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ بچہ کماتا تھا اور پھر جب بتایا نا کہ بچہ کھاتا تھا کیا ہے پیرا جوال تو یہ جو باڈی ہے نا اس کے بارے میں ایک بات آپ سمجھ لیں یہ آپ کی نہیں ہے آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے تو کس کا ہے یہ جسم نے دیا ہے یہ تو اللہ کی امانت ہے یہ اس کی امانت ہے اور اس جسم کو بطور امانت سنبھال کر رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی اس پر بھی پوچھو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے جسم کے ساتھ کیا کیا انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو اس کو بھی ارن کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ جسٹس نہیں کرتے ایکزیکٹلی اس کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی ضرورت ہے آپ خود تو وہ شخصیت ہے جو اس جسم میں قید ہے بکینو تے اے صاحب نا جیل چوننا چاہیے تھا وہ جا ساری زندگی جسم دی پروائی نہیں کیتی سار آپ جب جسم دی نا کر یار موہ دیتا کارا سپیرا میں تینوی پہنے کے چاہیے تھے کیوں جی اپنے آیا بندہ دی چوا پڑھنے کے پھریئے تھے بہت شاندار ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ